بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپڈیٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بھائی کچھ دن پہلے بھی میں نے شاید آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ سعودی عرب سے بھائی جو منی لانڈنگ ہو رہی ہے اس کے متعلق بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے ابھی جو تو بھائی بڑے گینگ ہیں جو بڑے افراد ہیں جو بہت زیادہ لاکھوں کی تداد میں یہ کام کرتے ہیں ریال یہاں سے دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو تو بھائی پکڑا ہی جا رہا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو چھوٹے طبقے کے افراد ہیں جو بھائی دو چار ہزار پانچ ہزار ریال تک ہی کماتے ہیں تو وہ اگر اس طریقے سے پیسے بھیجتے ہیں اپنے ممالک میں یعنی کی جیسا کہ ہنڈے ہی ہے یہاں پر تو اس کے ذریعے آپ ان کے ایجنٹ کو یہاں سے پیسے دیں گے وہ آپ کو اتنی پیسے پاکستان میں دے دیتا ہے تو بھائی یہ بھی منی لانڈرن کے زمرے میں ہی آتا ہے یہاں میں آپ کو واضح کرتا چلوں اگر آپ کو بھائی اس سلسلے میں ان کو پتا چل گیا تو آپ کو بھائی گرفتار کر لیں گے وہ آپ کا پیسہ بھی جائے گا اور آپ کو فائن اور جیل بھی ہوگی ابھی ریاض شہر میں ایک گروہ کا گرفتار کیا گیا ہے جو اور ان کا کام دیکھنے ہی پہلے میں آپ کو افراد بتا دوں کن کن ممالک کے افراد ملے ہوئے تھے جو کہ بھائی اتنے ممالک کے افراد اسی لیے ملے ہوئے تھے کہ یہ تمام تار جتنے ممالک کے افراد ملے ہوئے تھے یہ ان ان کنٹریز میں پیسے بھیجتے تھے یہ کنفرم بات ہے اسی لیے یہ تمام ملے ہوئے تھے مختلی ممالک کے مل کر ایک گروہ بنایا ہوا تھا جن میں بھائی نو افراد تھے ٹوٹل یہ جن میں تین شامی تھے تین مصری تھے ایک پاکستانی بندہ بھی تھا اس میں آپ حساب لگا لیں اور ایک ترکی اور ایک یمنی تو ان سے بھائی جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کا کام کیا تھا میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں یہ تجارتی اکاؤنٹ جو بنے ہوتے ہیں یہاں سے ایسا کہ کوئی بھی بندہ تجارت کرتا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیس سے سعودی عرب کے لیے وہ بھائی اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے اسے بولتے ہیں تجارتی اکاؤنٹ اس میں سے پھر وہ بھائی لاکھوں کی تعداد میں ریال بھیج بھی سکتا ہے اور پاکستان سے بھائی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیسے ادھر بھی منگوا سکتا ہے کیونکہ اس کا بھائی تجارتی اکاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزیں کھریدتا ہے اور بیجتا ہے تو جو تجارتی اکاؤنٹ بنے ہوئے تھے بھائی ان کے ذریعے جیسے بھی یہ ان کو ہیک کرتے تھے یا کوئی بندے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے ذریعے بھائی یہ لاکھوں ریال باہر دوسرے ممالک میں بھیجتے تھے تو میں نے آپ کو بھائی جیسے بتایا ہے اس چیز کو لے کر سعودی عرم میں ابھی کافی سختی ہو رکھی ہے تو ان کو بھائی ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک مزے کی بات میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں بھائی جیسے ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو آپ حساب لگا لیں ان کے پاس سے ون میلین سے زیادہ ریال ان کے قبضے سے اس ٹائم ملے ہیں یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دس لاکھ ریال سے زائد کی رقم ان کے پاس اس وقت بھی مجود تھی اور اس کے علاوہ بھائی ان لوگوں نے آگے پیچھے پتہ نہیں کتنے رکھے ہوں گے تو بھائی یہ بہت بڑا ایک گروہ تھا جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ بورنہیں سعودی مرور کی طرف سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے جن میں ایک پاکستانی تھا مجھے پاکستانی کا نام پڑا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کیا ہے کیونکہ پاکستانی بھائی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ہم یہاں محرد مزدوری کے لیے آتے ہیں اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کا نام تو بدنام ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہم مقیم ہے یہاں پر پاکستانی ہمارا نام بھی بدنام ہوتا ہے تو ایسے تمام افراد کے لیے میں یہی کہوں گا بھائی ان کو جیل اور فائن ڈیفنلٹی ہونا چاہیے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کیونکہ بورے کام کا بورا ہی انجام ہوتا ہے سعودیہ رکھ کے مطلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیوز جانی ہو تو مجھے کمیٹ کے جئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس نیوز کے مطلق آپ کو بہتر طریقے سے اگاہ کر سکوں اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ